مو بولی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے جی مو بولنے سے کیا ہو جائے تھا جناب مو بولنے سے پشنی ہوتا بلکل ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا ایسی عورت کے لیے ہم عمرہ کر سکتے ہیں جس سے نکاح تو جائز ہو لیکن وہ فوت ہو گئے تو میں کیا دروتیں برکتے کی اس کی دعا بغفرت کرو ہم نے سوال کے چھے روز ایک اٹھے رکھے کوئی حرج نہیں میرا بھائی یہ مستحبات کا جگڑا ہے سود کی کس میں بینک واروں سے پوچھے مجھے کیا پتہ سود کی کس میں بینک کی نوکری جو کرتے ہیں ان کے کھانا جائے تھے بلکل جائے تھے ان کی تنخواہ تو حلال ہے زکاة کے مال میں شادی کی رسمیں کرنا بلکل حرام ہے ہاں آپ غریب لڑکی کو پیسے دے دیں زکاة کے وہ اپنے لیے کپڑے خریدیں کچھ کریں جہید بلائیں بغیر حساب کے زکاة نہیں ہوتی جب اللہ نے حساب رکھا ہے کہ ڈھائی پرسنٹ بلی حساب تو لگانا پڑے گا ہاں پھر قیادت دے دیا ایک بچے کو بیٹا پیدا ہوا تین دن کے بعد مر گیا اس کے ہاتھ میں ڈاکٹر نے ڈپڑ کے بعد ٹیپ لگائی تھی دفناتے وقت اس سے کوئی چھوڑا خون نکلایا کیا ہو خون نکلایا پھر آپ مردے کو وضع کرنا تھا عجیبات زندہ کرتے نہیں مردے کے وضع کا مسئلہ پوچھ رہا ایک آدمی اگر نشے میں شراب کے مر گیا معاملہ اللہ کے پاس ہے اللہ چاہیں تو بغیر صدا کے معاف کرتے ہیں چاہیں تو جہنم میں ڈال کے بعد میں معاف کریں بخشا جائے گا کافر کو نہیں ہے نا گناہگار ہے تواف کے لئے ہم جا رہے تھے کہ میری بیوی گم ہو گئی تواف کر لیا پھر نو گھنٹے کے بعد ہوتل میں میری اعرام باندھا ہوا تھا پھر صفا بروا کر لیا کوئی بار درمیان میں وقفہ ہو گیا کوئی حاج نہیں ہے تواف اور صفا کے درمیان میں وقفہ ہو جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں کوئی ایک آدمی ہے وہ کہتے ہیں کہ جس نے حضور پاک کی دیارت کرنی ہو صحابہ کی کرنی ہو امام حسن امام حسین ہی کہتے ہیں میرے پیر کی دیارت کرنی ہے وہ سب سے بڑا بیوان ہے ماشاءاللہ اس کا پیر اب نبی کے برابر ہو گیا ہے اس سے بڑی بیوانی کوئی ہے دنیا میں یہ تو دجال ہے جو دعویٰ کرے گا میری دیارت کرو تو نبی کی دیارت ہو گئی وہ ساری دنیا کے اولیاء کٹھے کرو تو ایک صحابی کے پاؤں کی انگلی کے برابر گریتا ہے نبی تو نبی ہے اس کا تو شاہ نہیں الگ ہے جمعہ کے دن کپڑے دھونے چاہیے جی میلے ہوں تو دھونے چاہیے کیوں نہیں نہ میلے ہوں ضروری تو نہیں کہ پہلے دھلے ہوئے ہیں پھر دھوتا ہے کہ جمعہ کے دن دھونا ہے بچوں کے کپڑے جو ان سے چھوٹے ہو جاتے کسی اور چھوٹے بچوں والوں کو دے دو میں کیا عمل کروں کہ دوبارہ اللہ لے آئے اللہ سے دعائیں مانگتے نہیں اور قرآن کی ایک آیت مبارک ہے یہ آیت پڑھ کے دعا کیا کریں تو اللہ لے آئیں گے کچھ گریلو انفرادی اجتماعی پریشانی اور مشکلات ہیں اللہ سب کی پریشانی حدود کریں جن کی اولاد ہی اللہ ان کو سب وہاں صاحب اولاد کریں میرا بھائی یہ پریشانیوں میں ہی جب آدمی ہو تو خود دعا مانگیں کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اس کے ساتھ یہ نہیں لوگ اسے کہے خود دعا کر اگر گڑا کر رو روح کے اللہ سے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت آ جائے گی جو جنگ کافروں کے خلاف ہو وہ جہاد ہے جو مسلمانوں کے خلاف ہو وہ فساد ہے ایک موڑی بات یاد ہے اگر جنگ ہے کافروں سے تو یہ جہاد ہے لیکن مسلمان مسلمان کے گھرہ کاٹے لئے یہ فساد ہے چھبیس کو ہیں یا ہتھائیس ہمارا اٹھائیس روزے ہوتے ہیں ایک روزہ پورا کریں نا کیونکہ یہاں انتیس روزے ہوئے ہیں آپ کے اٹھائیس بنتے ہیں اٹھائیس کو کوئی مہمان نہیں ہوتا میری رائے یہی ہے جو کفر سے لڑ رہے ہیں وہ مجاہد ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں وہ مفسد ہیں فساد کر رہے ہیں ایک آدمی نے مدینہ باگ سے احرام باندھا تواب بھی کیا صفا بھی کیا حلق نہیں کرایا تو دم پڑ گئے حلق تو کرا ہونا پہلے جب تک حلق نہیں کرا ہوگی آپ تو احرام میں ہیں چادریں کھولنے سے احرام ختم تھوڑا ہوتا ہے ایک آدمی نے احرام کے نیچے سیلی ہوئی پیسے ڈالنے والی واسکٹ پہنوی ہوئی تھی بارحال اگر واسکٹ بھی بدن پر تو وہ نجائز ہے پیٹی باندھی ہو جائز کسی کے نام کا عمر اعتبار اپنے لیے کریں ان کے لیے دعا کر دیں جو یہاں آئے ہیں ان کا فطرانہ یہی دیا جائے دوست کی فیملی پاکستان جدے آئی ان کو لے کے مدینہ چلے گئے وہاں تھے واپس جدے آگئے احرام نہیں باتا ان پر کوئی دم نہیں ہے جب وہ آئے ہی نہیں مکہ تو دم کیسا مسجد یہاں ایسی عمرہ کرنا بلکل حضور کا فرمان ہے میں نے پہلا تواف تو مکمل کیا دوسرے کا ارادہ کیا آٹھویں استلام سے آگے چلا گیا پھر دوسرے تواف کے ساتھ استلام ہوئے تواف ہو جاتا ہے کوئی بات نہیں ہے میں نے کرسی کو بچاتے بچاتے احرام میں میرے پاؤں پہ دخم آ گیا خون بھی نکلا کوئی دم نہیں ہے حج افراد میں تواف قدوم سنت ہے میں مکہ میں رہتا ہوں مکہ والے کریں گے ہی حج افراد اگر مدینہ جائیں پھر آپ کے مرضی ہے جو حج کرنا چاہیں ایک آدمی بیمار ہوا اس کی آدھاش میں فرق پڑ گیا یہ کوئی چیز یاد آتی ہے کوئی کبھی نہیں احرام کے نیچے واسکٹ پہن گئے اگر وہ معذور تھا تو کوئی جرمانہ نہیں معذور نہیں تھا تو پھر جرمانہ جو ساتھ والے تھے انہیں بھی نہیں بتایا کہ تمہیں واسکٹ پہنی ہوئی ہے اس کی آدھاش خراب تھی نا ساتھ والوں کی تو خراب نہیں تھی جو لوگ قسم کہا کے مال بیچتے ہیں ان کے مال میں برکت نہیں ہوتی ہے کہ ہر وقت قسم قسم اور ڈیوٹی مطاب میں نماز پڑھے یہ جہاں سے کعبہ نظر آئے تو بالکل کعبہ میں ہو لیکن دیکھیں سجدے کی جگہ پر حرم کے باہر اورنوں میں جو گوشت پکتا ہے اللہ عالم اگر کسی باہر کے ملک کا ہے تو کوئی اعتماد نہیں اعلام کے حالت میں بالوں پر ٹک کر لگانا جو ہے بالکل دم پڑ جاتی ہے سارے بال کھٹوائیں کہتے ہیں کہ حضور پاک بغیر داری والے کو جواب نہیں دیتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی آیا تھا حضور کے شدمت میں اس کی بڑی بڑی مونچن تھی اور داری مونڈی ہوئی تو حضور نے اپنے رخ مبارک پھیر دیا مال جوٹ بول کے بیچے جائے وہ آرام ہے مسجد آرام ہے مسجد نفی بن سوتے ہوئے کوئی خواب آجائے مجھے کیا فضا کون سا خواب ہے میرا پر نئیم ان کے لئے حدیث ہو گیا ہے اللہ اس کو ادہت دے کسی عالم کی صحبت میں اس کو لے جاؤ تاکہ وہ اس کو مطمئن کریں اس کے اسکالات کے جوابات دے مال کا جمع کرنا زکاة دیتا رہے خیرات کرتا ہے تو جائز ہے ایکن لساء کی تقلیف کے لئے کھڑے ہو کے بشاپ کیا جائے ایک عراج یہ بھی ہے باقی اللہ وآلہ لیندین میں مقرور استغفار زیادہ پڑھا کرو ایک دوست کی والدہ کا انتقال ہو گیا اللہ مغفرت فرمائے ہنفی ہوں یا کوئی بھی ہوں جب حرم میں ہوں تو اثر کی نماز مصر اول میں پڑھنا جائز ہے فتوہ اسی پہ علماء ہے حناف کا اگر اپنی نماز پڑھو تو بلوقت پہ پڑھو مرنہ امام کے ذات پڑھو تو کوئی حرم نہیں باہر اوڑنوں کے بعد کبودر چوک پر نماز پڑھتے ہیں اگر صفوں کے درمیان اتصال نہیں ہے اور اگلی صفے نظر نہیں آ رہی ہے نماز نہیں ہوتا صحیح طریقہ آدھی کا یہ ہی ہے کہ دروش شریف پڑھتے ہوئے جائیں اور سامنے کھڑے ہو کے صلات و سلام آرز کریں بچے نے تولیہ لے بیٹا ہوا تھا احرام والا تولیہ باندھیا نیچے تولیہ نہیں کہا کوئی بات کوئی فرق نہیں بڑھتا اگر کسی نے عمرہ کیا حلق نہیں کرایا احرام کھول دیا ایک گھنٹے کے بعد حلق کرایا کوئی دم نہیں آئے گا امیر آدمی اپنی بیٹی کی شادی پر برات جو آتی ان کو کھانا بھئی بیٹی کی کرف سے یا بیٹی کے گھر سے کھانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے اگر اس کو امانت کا شعب ظاہر کرنا ہے دو دن بعد دے دیں چار دن بعد دے دیں بہت رڑکی والوں اسے کھانا لینا کھانا جائز نہیں ہے برات والوں کے لیے ایک آدمی نے مذاق مذاق میں بی بی کو امہ کہہ دیا کچھ نہیں ہوتا جو صفحے امام سے آگے ہوں ان کی نباز نہیں ہوتی طواف کرنے کے بعد صفحہ ملوط دھڑنے میں اگر دو تین گھنٹے تاخیر سے کریں کوئی حرج نہیں احرام میں رہو تو صفحہ ملوط اگلے دن بھی کر سکتے ہو برحال جو بھی صحابہ کے ناموس کے لیے کام کریں سرکار دو عالم کی اتباع سنت کے لیے وہ جمعتیں برحق ہیں اسلام کا معنی ہوتا ہے کہ ہاتھ لگائیں ہاتھ نہیں لگاتے اشارہ کریں ہاتھ لگ جائے تو چومے ورنہ نہ چومے اگر ہم مکہ سے جدہ کسی عیادت کے لیے جاتے ہیں واپسی عمرہ ضروری نہیں ہے آپ زمزم سے وضو جائز ہے بلکہ جائز ہے آپ زمزم کھڑے ہو کے پیئے ہیں تو جائز ہے بیٹھ کے پیئے ہیں تو جائز ہے زندہ افراد کے لیے آپ عمرہ اپنا کریں ان کو ثواب کے لیے دعا کریں حالت احرام میں بھول کے برطن والے صابون سے برطن دھولی اس میں خوشبو دو چاری اور خیرات کر دو روزانہ عمرہ کر سکتے ہیں بلکہ کر سکتے ہیں عمرہ کے لیے احرام دھونا ضروری نہیں جب تک پاک ہے پاک ہے جس امام کا پتہ ہو کہ اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے تو اس کے پیچھے نواد نہ پڑھا کریں چونکہ امام کے لیے ضروری ہے دھول نے فرمایا فَلِيَ أُمَّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ امام اس کو بناو جو عالم فَلِيَ أُمَّكُمْ اَقْرَعُكُمْ امام اس کو بناو جو قاری اس لیے امامت کے لیے شرائط ہے کہ جب آدمی کتاب و سنت کا حالب ہوگا تو پھر وہ ایسا بد کردار نہیں ہوگا انشاءاللہ حاج عمرے کی دعائیں کتابیں لینے لکھی ہیں ضروری نہیں رفعہ ادین کرنے والوں کی بھی نواز ہوتی ہے جو نہیں کرتے ان کے بعد بھی حدیث رسول اللہ ہے ان کی نواز بھی ٹھیک ہے نماز میں ضرور پڑھیں گے باقی جو پڑھتے ہیں السلام و علیہ کا ایو النبی تو وہ میراج والی رات کی بات کو نقل کر رہے ہیں اس سے حاضر ناظر نہیں ہوتا والدہ عدیان علی ہے اللہ شفاہ تا اللہ ہر بیمار کو شفاہ تا فرماؤ میں جھٹی پر انڈیا میں ایک کمپنی آئی ایم اے ہے ایک لاکھ سرمایہ لگاؤ تو ہر مام منافع دیتی ہیں اب کمپنی کے مالے غائب ہے اسی لیے انہوں نے اتنا نفع رکھا تھا پیدا کٹھے کر کے گئے آپ کے سارے ڈوب گئے نفع کی امید میں اثر بھی کیا انشاءاللہ دیکھو نا اصولی بات ہے جب نفع کی امید ہو دس ہزار اور مل رہا ہو لاکھ سمجھ لوگ کہ فریغ ہے مدینہ جائیں کام ہے مجبوری نوکری ہے پھر اس پر دب نہیں ہوگی وردان مدینہ سے بھی امرا کریں انڈیا سے جب چھٹی سے واپس آئیں تو امرا کریں اللہ نصیب کرے تو الحمد اللہ میری بیوی حالت حیض میں بھی ہے اور احرام میں بھی ہے اگر ایک بسٹے پہ ہم کٹے سو گئے سوڑنے سے کچھ نہیں ہوتا اور کوئی گھر بڑھ نہیں چاہیے فرد نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے حدیث میں دو برا کل سلاة مکتوبت ہر فرد نماز کے بعد دعا کیا کرو مولانا نورمو صاحب کے والد بھی مار اللہ شفا تعا فرمائے ہر طواف کے بعد دو رقعات واجب ہے میں نے احمدے کے بعد دیکھا کہ پاؤں میں وہ چپس پتہ نہیں بل گم لگا ہوا کچھ نہیں ہوتا امرے پہ آگے پچاس طواف کر رہے پانچ سو کر جتنا اللہ توفیق دے ایک عورت حامل آئے بار بار اس کو پانی آتے حد نماز کے نیع وضو کرنے مثلا آپ نے اثر کو وضو کیا تو وہ مغرب تک کافی ہے قرآن پڑھیں تواف کریں پھر مغرب کے وضو کرنے وہ عشاء تک کافی ہے قبعہ مسجد میں دو رقعات کا ٹائم مقرر نہیں ہے لیکن مقروع اوقات پہ نہ ہو باقی جب بھی وہاں جا کے دو رقعات پڑھیں گے ہیں کہ ہماری سگرٹیں لے جاؤ بلکل حرام کی نہیں نہ لیا کرو تم بھی تو گناہ میں ان کے مددکار بن رہے ہو قرآن کا حکم ہے کہ نیکی کے کام میں مدد کرو کسی کے لئے توافنے لئے کر کے اس کے لئے دعا کرو بالکل انبیاء زندہ ہیں قرآن کی روح سے بھی زندہ ہے جب شہید زندہ ہے تو نبی کا شان تو شہید سے کرون دل دے جانا ہے بار ایک روضہ آپ کے دیمے باقی روضہ رکھنا ہوگا زیارتوں کے لئے جیرانہ وغیرہ مسجد عاشق جائے جد احرام ضرور ہی نہیں ہے امرا کرنا چاہو تو باندھ لو احرام کے دوران حجر اسود کو بوسا نہ دیں خوشبو لگی ہوتی ہے لگ جائے گی اگر خوشبو نہ لگی ہوتی دے سکتے اگر حال زخمی ہو جائے پھر بھی آپ کے عمرے میں فرق نہیں ہے لیکن خون نکل آئے تو جا کے وضو دوبارہ کریں میں نے اپنی بیوی اور ایک بچی کا عمرہ داخلہ کرایا میری بیوی کی طبی خراب ہو گئی میں اس کے لئے عمرہ کر سکتا ہوں بلکل نہیں کر سکتے ہیں وہ خدا خاتہ معذور تو نہیں ہے جب اللہ موقع دے گا پھر ان کو عمرہ کھرا دے نا مشہرے جنت میں نہیں جا سکتا ہے اللہ نے جنت حرام کر دی ہے جنت میں مدینہ پاک جائے جنت البقی میں دفن ہو شرط یہ ہے کہ اگر عقیدہ صحیح پہ موت ہے تو جنت نہیں ہے اگر عقیدہ صحیح نہ ہو تو چاہے وہ مکہ میں مرے یا مدینہ میں مرے عبداللہ نافقین کا بڑا اس کا جنادہ بھی حضور نے پڑا تھا وہ پھر بھی جہنمی ہے توبہ سے گناہ کبیرہ بھی معاف ہو جاتے حقوق العباد معاف نہیں ہوتے جب تک ادا نہ کریں کسی نے میری بچی کو قتل کی آپ کو دیت رینے کا حق شریعت بھی حلال ہے لے سکتے معاف کریں دوباری بلدی عمرے کے تواف کے دوران پیٹ میں آئی تھی مکمل یقین نہیں ہے یقین آئی خارج ہونے کر برحمد اللہ ہوگی اب برحمد نہ پڑو ہجاب کے حالت میں عورت ہجاب میں نباد نہ پڑے چہرے سے کپڑا اتار دیں آپ یہ نہیں کہہ سکتی ہیں آپ دعا اللہ سے کریں کہ صلاة و سلام حضور پر پڑھیں گے فجر کا مقروع وقت جو ہے اس اشراق تک ہے جب نکل آئے گا مقروع وقت ختم ہو جائے گا بار حال امام شافی کے نزدیک تو ٹک لگانے سے ہو جاتا ہے باقی احمہ کے نزدیک سارے بال کٹوائیں بلنہ دم پڑ جائے گی واللہ اعلم اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کبھا صلی تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید اللہ انت ربی اللہ انت ربی لا انت حنان ملنان بذی السماوات والارض یاد الجلال والکرام یاد الجلال والکرام یاد الجلال والکرام یا الہی الہنا الہ کل شئی الہ واحد اللہ الہ اللہ انت اللہ انت مجیسر لے کل حسیر وانت لا کل شئی قدیر اللہ مجیسر امورنا وامور اولادنا وامور اولادنا وبناتنا وامور اخواننا وامور من نوصانا وستوصانا وامور المسلمین مال راہ لے قلوبنا وابداننا والسلامت والعافیت بیدیننا ودنیانا اللہ منصر الاسلام والمسلمین اللہ محفظ سائر بلاد المسلمین حاذ البلد الامین فجل آمنا مطمئن سخان رخان الیوم الدین برحمت کہ یا ارحم الراحمین یا اللہ بیماروں کو شفاہ اتا فرما یا اللہ بیماروں کو شفاہ اتا فرما یا اللہ ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما یا اللہ بے حیاء اتا فرما بے اولادوں کو اولاد سال اتا فرما بے روزگاروں کو روزگار اتا فرما قردداروں کے قرد اتا فرما جن گرزگ میں تنگی ہیں ان گرزگ میں برکتیں اتا فرما یا اللہ بے اولادوں کو اولاد سال اتا فرما جن کے گروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے بہتر رشتے نصیب فرما یا اللہ پوری دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں مدرس ہیں دین کے ادارے ہیں ان کی حفاظت فرما دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما علماء حق کی حفاظت فرما یا اللہ مسلمان فلسطین میں حلب میں شام میں کشمیر میں ہند میں عرب میں عجب میں افغان ربنا دقبل منا انکا انتا صلیق العالیم فتب علینا انکا انتا التواب الرحیم وصل اللہ تعالی على خیر خلقه سیدنا محمد وعلا آلہ وصحابه اجوانه اللہ صلی علی سیدنا محمد وبارک سلم